ہیلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے جی سب کے ٹھیک تھا میں ہوں آپ کا دوست محمد مصطفی جاوید 99 کٹل فارم سے اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں محمد مصطفی جاوید یوٹیوب چینل جو کہ یہ 99 چینل نہیں ہے یوٹیوب چینل ہے اور یہ آ گیا ہے جی آپ کا ملتان سے پیکچ ایکسپورٹ کالیٹی کا لیپٹ کے درو پیکٹ آیا ہے علی داؤد نے بھیجا ہے یہ میں نے خود منگایا کہ بھائی میرے کسٹمر پوچھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کالیٹی کا سیلیج کیا چیز ہے اور اکثریت لوگ اس سے سیمپلز مانگ دیں کیونکہ ظاہری بات ہے ایک چیز جب آ جاتی ہے کلائنٹ کے پاس چلیا دیا تو ان کے پاس سے اٹھا کے دینا مناسب نہیں سمجھتا میں اور حقیقت اور سچ بات کہنے کی آدھی ہوں تو یہ میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں کروں گا چیزوں کو کافی ٹائم بعد میں ویڈیو میں آ رہا ہوں اور ویڈیو میں آ کے میں چیزیں واضح کر رہا ہوں آپ کو یہ ایک سیلیج کا پیکٹ ہے محمد مصطفیٰ جاوید 99 کٹل فرم سے لیپٹ سے آیا ہے اور یہ میرے اپنے گھر کا رہائشگاہ کا ایڈریس ہے اور یہ میں آپ کے سامنے کھن لگا ہوں یہ علی داؤد نے مجھے بھیجے ہیں دو پیکٹ میرے اپنے کسٹومرز کے لیے تھے اور ہی بات ہے جہاں ہم لینڈ سے لیتے ہیں پھر ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں خریدتے ہیں پھر آگے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سیل پرچیز کا ہی کام ہے اور ٹریڈنگ کا کام ہے 99 کٹل فرم کا تو وہی یہ کرتی آئی ہے اپنا دوہزار بارہ تیرہ سے تو الحمدلہ ہم اس کو چلاتے ہوئے آ رہے ہیں کافی عرصے دراز سے کمپنی کو اور یہ اسی کمپنی کی طرف پلیٹ فارم سے میں آپ کو ابھی یہ سائلیج کا پیکٹ کھول کے دکھاؤں گا کیونکہ اس میں سے یہ سائلیج ابھی ہمارے دوستوں کے فراز صاحب ان کو چلا جائے گا اور یہی پیکٹ ایسا ایک اور بھی ہے وہ ہمارے ایک فیصل صاحب کو چلا جائے گا یہ فیصل صاحب اور فراز صاحب کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا میں اور تو میں کھانے کا چلیں پبلک کے لیے بھی ویڈیو بنا لے دیں جو چیز ہوگی سامنے ہوگی ابھی جو چیز آ رہی ہے وہ پلیٹ فارم سے بیک لینڈ سے آ چکی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے کیسے نہیں ہے اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ میں چیزیں واضح دکھاتا ہوں لوگوں کو وٹس اپ کرتا ہوں چیزیں بھیجتا ہوں دکھاتا ہوں لینڈ سے سائلیج کی کولیٹی کا مگر اکثر لوگوں کو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جانور نے کھایا نہیں وہ مزا نہیں کر رہا دور میں مزا نہیں آرہا یا کولیٹی ٹھیک نہیں ہو رہی یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں مگر لوگوں کو یہ پریکٹس ضرور کرنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جانور کے آگے ڈال کے دیکھیں گے دیکھیں یہ سائلیج گزہ ہیلڈی گزہ ہے وہ ہر صورت میں جانور کے اوپر اثر کرتی ہے مگر شروع میں وقت لیتی ہے کیونکہ اس کی ایک سمیل ہوتی ہے اس کی ایک کلر ہوتا ہے اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے اس کی دو تین چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھنے آلی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اس کا جو کون کا دھانا ہوتا ہے وہ دودیا ہوتا ہے اس کا جو گولڈینش جیسا کلر ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے اس کی ایک سمیل ہوتی ہے بہت عجیب سی ایک سمیل ہوتی ہے اس کی جو سمجھیں آپ شاید لوگ اکثر کہتے کہ یار وہ کوئی میرے ورٹ کو ذرا سا وہ کریے گا کہ میں واضح نہیں کر سکتا وہ ورٹ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں اس کی ایک سمیل بلکل ہی ایک یونیک ایک ڈیفرنٹ سمیل ہوتی وہ سمیل ہونا ضرور نہیں وہ اصل میں پانی کتر اور یہ مقعی کے ملنے سے اور اکتالیس فورٹی ڈیز جو ہم اس کو ایک ڈم کر دیتے ہیں زمین کے اندر تالیس دن تک وہ جب رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نوٹریشن سا بنتا ہے جو کہ ہیلڈی ہوتا ہے جانور کے لیے اس میں ایک سمیل بنتی ہے دودھی ادانہ کا ایک جھوس ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے وہ پتوں میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک تالیس دن بعد ایک سائلیج اپنی اس میں آتا ہے فارم میں آتا ہے اور اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ خراب ہونے کی اس کی لائف کی ہے اس کی لائف اچھی ہوتی ہے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے سال بھی چل سکتی ہیں چیزیں مگر وقت کے ساتھ رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ویک ہوتی ہیں سائلیج اپنا پانی بھی چھوڑتا رہتا ہے درائے ہوتا رہتا ہے اس کا پانی نکلتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک گرین گھان سے یہ ہے اور سیکنڈ آف آل کہ یہ خراب تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ہوا لگا دیں یا اس کو اوپن ائر میں بلکل کھلا رکھ دیں جانوروں کے آگے داننا کھلا کر کے آگے بچھا دینا وہ کچھ اور چیز ہے کیونکہ وہ تو کھا جانا ہے ختم ہو جائے گا اس کے بعد وہ اس سے بہلے اگر یہ آپ کا بنکر کے اندر بھی پڑا ہو تو وہ ڈم ہوا ہوتا ہے ہوا نہیں لگتی اسی وقت کھولتے ہیں بنکل کو تھوڑا سا اور پیکنگ کر دیتے ہیں اور پیکنگ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ بلکل سیل ہو جاتا ہے اس میں کوئی ہوا نہیں جاتی جانوروں کے پاس جاتا ہے کسی فارم پر جاتا ہے وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے ایک سائٹ کے اوپر اور کچھ نہیں ہوتا کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب وہ کھلے گا یوز ہوگا اس کے علاوہ اگر کھلا ایسے ہی چھوڑ دیا یا اسے پھٹا ہوا چھوڑ دیا تو وہ خراب ہو جاتا ہے چلے جی آگے بڑھتے ہیں اب اس پیکنگ کو کھولتے ہیں میں اس پیکنگ کو کھولنے لگا ہوں مگر میں ایک بار اصل میں خود ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اور ابھی میں بس ایک دم سے ہی ویڈیو بنانے شروع ہو گیا میں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ پیکنگ ساپ واضح نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہاں جی پیکچ بلکل واضح ہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں ابھی مجھے وہ اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کر رہ کرتی ہے دیکھیں کوئی بھی اچھی چیز کے بیچے کچھ نہ کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں لوگوں کو پریشانی ہیں لگتی ہوں گی مگر ہمیں جب وہ چیزیں اسمیل آتی ہے یا وہ کلر نظر آتا ہے اس طرح کی چیزیں تو ہمیں خوش ہی ہوتی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے تو اس کا اثر بھی ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ اچھا یہ ہماری جو 40 kg کی پیکنگ ہوتی ہے سائل اچ کی یہ اسی پیکنگ کا پلاسٹک ہے اور بہت اچھا پلاسٹک ہے یہ ابھی پراز صاحب کو سلا جائے گا ہمارے 40 kg بیک کے اندر ہی آیا ہے میں نے کچھ شاید ہماری ایکسپورٹ کالیٹی کی پیکنگ ہم نے شیئر کی دیئے دیکھیں یہ بلکل ہی سیل پیک ہے مگر یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے بہت تھوڑا سا نکالوں کیونکہ یہ میں نے فراز صاحب کو بھیجنا ہے اپنے ایک لائنٹ کو تو میں تھوڑا سا اس میں سے ضرور دوں گا اور وہ آپ کو دکھاؤں گا مجھے دو منٹ دیں گے میں کسی چیز میں اس کو ڈراب کروں گا چلے جی آئی ایم بیک یہ ہمارے فیصل صاحب کا پیکج ہے انشاءاللہ یہ کلون کو ملے گا یہ ہماری 40 kg والی پلاسٹک کی پیکنگ ہے اسی کے اندر سیل پیکٹ ہو کے آیا ہے ابھی اس میں سے میں بلکل تھوڑا سا پھاڑ کے اس کو دوبارہ میں پیک کر دوں گا ٹیپ سے تاکہ اس میں ایر نہ جائے سٹیم بہت تیز خوشبو ہے میں نے اوپر فین بھی بند کر دی ہیں تاکہ میں نے یہ بہت سٹرانگ بہت سٹرانگ اور بہت اچھی بہت اچھی کونٹڈی میں میں نے یہ نکالا ہے تاکہ میں بہت اچھے سے اس کی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں اور پیکنگ کو دوبارہ اس پیکنگ کو تو میں دوبارہ کرتا ہوں ابھی میں نے اس کی اے روکی ہے چلیں جی یہ اب بہت زبردست ہونے آل ہے کیونکہ اب چیز واضح سامنے ہیں ماشاءاللہ یہ مکعی کے دھانے یہ بلکل دودیا دھانہ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ کلکل ہی پتلا اور بارک اور کوئی سکت دانہ نہیں ہے ماشاءاللہ سے یہ واقعی دھود یہ دانے ہیں مکعی کوئی کوئی تو سکت ہوگا جیسے یہ سکت ہے اور میں quality آپ کو واضح دکھانا چاہوں گا بارک چاپ ہوا ہے اور مکعی کی کافی مقدار کے اندر اس کے اندر اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ ویڈیو سے ہی نہیں آئی میں پھر بھی بیچ میں سے اٹھا کے یہ آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں مکعی بہت زیادہ چھوٹا 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 بہت سارا کش ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں مکعی بہت سارے اصل میں اکثر نظر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ وہ جو کلر ہوتا ہے گرین کا اور اس کا جو کلر ہوتا ہے اپنا سائلیج کا وہ تھوڑا چینج ہو چکا ہوتا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ اچھی کانٹیڈی کے اندر مکعی ہے اس کے اندر بہت زیادہ واضح اور یہ دیکھیں بھٹا پورا پورا بھٹا اس کے اندر ہے جس میں یہ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ مکعی کے کچھ دانیں اسی میں سے توڑ دیتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے یہ دھواروں ہیں یہ دودیا مکعی ہے بلکل وائٹ مکعی ہے اندر سے اگر یہ سکت ہوتا تو یہ مجھ سے ٹوٹتا بھی نہیں مکعی آپ کو پتا ہے مکعی کیسا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے جو پیکٹ میں نے کھولا ہے یہ میرے مجھے ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی اس میں انہوں نے ایسی اٹھا کے پیکٹ ڈال دیا تھا مطلب کوئی بھی ان کو یہ نہ لگے مجھے یہ نہ لگے کہ سیلچ ایسی ساف جہاں زیادہ مکعی ہوگا تو اٹھا کے ڈالا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوا جی یہ ماشاءاللہ ایک ایک دانہ بہت بہترین چاپ ہوا ہے اور بہت زیادہ مکعی کے ساتھ ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا پھلا رہا ہوں تاکہ میں ویڈیو کے اندر لوں گا اس کو اور آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ چاپس کی کالٹی اور مکعی کلر بہت اچھا ہے اس کو میں آپ کو ڈی لائٹ کے اندر بھی لے کے جا کے دکھاؤں گا بھی تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں اور ڈرائنگ روم کے اندر میں نے شاید مکعی مکعی کی خوشبو کر دیا ہے پھلانے اور دکھانے کا صرف مقصد کلائمز کو کہ بھائی ایکسپورٹ کالٹی کی آپ فرق چک کریں اب چلے جی یہ آگیا آپ کا ایکسپورٹ کالٹی کا مکعی اور اب یہ میں نے کیمرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اب میں آپ کو اس کا چاپ ہوا ہوا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کا چاپ ہوا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ مکعی ہیں اور بہت بارک بارک بھی مکعی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ مکعی کا جو بھٹا ہوتا ہے اس کا یہ مکعی کے ہی دانے ہیں جو براؤن براؤن مکعی کے دانے ہیں اور بہت زیادہ اور واضح کانٹیڈی پہ ہیں اصل میں لائیو دیکھنے میں اور کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے اور ویڈیو میں دیکھنا کچھ اور ویڈیو بہت زیادہ ڈیٹیل میں لے کے جا رہا ہوں شاید اسی وجہ سے کہ سامنے والے کو واضح نظر آئے بہت اچھی چوپ ہوئی ہے اور یہ جب یہ کسی کے ہاتھ میں جائے گی تو اس کو پتہ جالے گا فرق بہت 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 Dewi بہت Holz golpe واقعی ایک سپورٹ کالٹی ہیں تو یہ بھٹے ہیں پورے پورے اس میں ہیں اندھے تھے ان کی جوڑے سیبوں ہیں یہ ضائع نہیں ہوگی یہ نیچے ہمارے پاس ایپ ڈو گھوٹ loose ہیں کمپون میں یہ ان کو ڈال دوں گا میں کولیٹی دکھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اب میں تھوڑی سی ویڈیو اس کی آپ کے لیے میں ڈی لائٹ میں بھی لے چاہتا ہوں چلیں جی یہ میں اب نیچے آئے ہوں اپنے گھر کے نیچے اور میں اب آپ کو مزید قریب سے سائلیج کو اور ڈی لائٹ کے اندر دکھا رہا ہوں مجھے تھوڑا کمی نظر آ رہا ہوگا ظاہری بات ہے روشنی ہے مگر یہ کہ آپ لوگوں کو واضح نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے مکہی بھی نظر آ رہا ہوگا اور سائلیج کی چاپنگ بھی نظر آ رہی ہوگی اور بارک مکہی تو مجھے خود بہت زیادہ واضح آیا ہے چل نیچے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی جو سائلیج جس کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بھی نہ ویسٹ ہو نیچے آنے کی وجہ یہ تھی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایک ہورس ہے میں نے کہا کہ یہ ویسٹ ہو یہ ہورس کے آگے جائے ہورس کالے کیونکہ بکرے تھے بکرے ابھی موجود نہیں تھے اور یہ دیکھیں جی بہت بہترین کالیٹی ہے بارک چوپ ہوا اور اچھے مکہی کے ساتھ چلی جی ملک اس کو اٹھا کے گھوڑے کے آگے ڈال دینا یا کور ہٹھا دینا کور پورا ملک اس کے تسلے میں ڈال دوں گھوڑے آگے تسلہ ہوگا ادھر پڑھا تسلہ اس تسلے میں ڈال دیں اس تسلے میں پانی گھلٹی کا دوں گھوڑے نہیں نہیں اس ہی میں ڈال دیں ڈال دوں اس میں ماشاءاللہ جی ابھی بھی اس میں کون ہے اور کون بہت واضح ہے سائلیج بہت اچھی کالیٹی کا ہے اور اسے زیادہ گھوڑا کھا رہا ہے خوشی ہو رہی مجھے کھا رہا ہے تو چلیں جی اپنے دوست محمد مشتفہ کو یہاں پہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کا سمجھنے کا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹھوڑی دیر ہو گئی ویڈیو بن کی نماز پڑی پر اوپر آئے اچھا جی اب یہ ویڈیو آف کرنے کا ٹائم ہے کیونکہ سائلیج کی پریزنٹیشن میں نے دی دی آپ لوگ کو سائلیج کی آرڈر لگائیں سائلیج کی آرڈر کی مجھے رابتہ کریں ہوں کراچی سے محمد مشتفہ جاوید میرا نمبر ہے 0303606797 اور میرا دوسرا نمبر ہے 0305 9909786 اور ایکسپورٹ کالیٹی پریمینٹ کالیٹی سائلیج کیونکہ آج کل ریٹ اوپر ہیں کوئی اس چیز کو یہ نہیں سمجھتا کیونکہ پٹرول آپ کا ٹرانسپورٹ زیادہ ہے آپ کا ایکس ریٹ ہے وہ بھی مہنگا ہے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ایک سپلائر سینس سے یا ایک بائر سینس سے سمجھے کریں ہمارے لئے آسانی ہوتی ہیں جو ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی چیز ہم دیتے ہیں یا کوئی اس کا ریٹ اوپر آتا ہے یا اچھی کالیٹی کی ویسے ریٹ اوپر آتا ہے اس کو ایکسپ کر رہے ہیں ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے بہت سے لوگ نہیں ایکسپ کر پا رہے ہوتے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہوتے تو وہ خود اپنے کام کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے کام کو کمپرومائز نہیں کر رہے نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام کو لے کے سفر کریں تو سفر کرنے سے بہتر ہے کہ کام کو کمپرومائز نہیں کر رہے نہ ہی پروڈک کو کمپرومائز کریں گو فور بیسٹ ٹھیک ہے رابطہ کرنے کے لئے مزید چیزیں ڈسکرپشن میں ہوں گی اپنے دوست محمد مصطفہ جاوید کو یاد رکھیں دعاوں میں لائک شیئر سیچرائب کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی